سب سے پہلے میں گیا بینک کیونکہ پیسے نکلوانے تھے مجھے اپنے پاپا سیدی مل گی ایڈوانس میں اس لئے میں نے پلان بنایا کہ میں اول لہور جا کے اڑاتا ہوں اس کو ایدی زیادہ نہیں تھی بٹ ایک ہمارا یہ ٹرپ تو پورا ہوئی جانا تھا اس میں تو میں نے پیسے نکلوائے اور میرے ساتھ میرے دو بھائی اور ایک کزن بھی تھا تو ہم سب چل دئیے اول لہور انار کلی کی گلیوں میں ہم خالی سڑکوں پہ ساٹھ کی سپیٹ پہ جاتے رہے نئے لہور کی نئی گلیوں سے ہم فورن سے نکلے انفورچنیٹلی کنال لوٹ کی ساری لائٹس آف تھی کیونکہ ملک کے ڈیفالٹ کرنے کا خطر ہے خیر ہم بینہ ٹینشن لیے ساٹھ کی سپیٹ پہ جاتے رہے ساٹھ کی سپیٹ پہ سلو بائک چلا کر کوئی فائدہ نہیں ہو کیونکہ پٹرول ہمارا پھر بھی ختم ہو گیا تو بھائی ہم نے ایڈی سے کروائی تنگ کی فل اور بینہ ٹائم ویسٹ کیے دستی نکلے وہاں سے بٹ کسمت کہیں گم ہوگی تھی کیونکہ بیچ رستے میں ہماری بریک ختم ہوگی تھی تو ہم نے بھائیہ سے کہہ کر نئی بریکس ڈلوائی اور اسی میں ہمارا ایک گھنٹہ لگ گیا کیونکہ دس منٹ کے کام میں وہ ساٹھ منٹ لے گیا اس نے ہمارا بہت وقت ضائع کیا ہم کسی اور دکان سے کروالے تھے بٹ اس وقت کوئی دکان نہیں کھلی تھی کہ آج چاند رات تھی جب ٹائم دیکھا تو دو بیس ہو رہے تھے اور ہم سڑکوں پہ زلیل ہو رہے تھے خیر ہم اللہ اللہ کر کے شاہ جمال روڈ پر پہنچ گئے یہاں سے بس تھوڑی ہی دور تھی فورٹ سٹریٹ خیر ہم ٹائم سے پہلے ہی اولڈ انارکلی سٹریٹ پہنچ گئے گاڑی پر بائیک پر پیدل شاہ پر لے کر اس وقت شاہد لوگ سہری کے لیے ہی آئے ہوئے تھے خیر ہمیں کھانوں کا دھوان اورتا وہ نظر آ گیا اور ہم اس طرف چلے گئے رات کے دو بجرے تھے اور اس جگہ پر رش ہی رش تھا شاہد بابر کے کھوئے والے مٹن سنے زیادہ ہی مشہور تھے جہاں مفت کھانا مل رہا ہوتا ہے اس زیادہ رشت انہوں نے ادھر ڈالا ہوا تھا عجیب ہی سین تھے یہ دیکھو بونگ پائے کیسے پڑے ہوئے ہیں تو میں نے ارڈر کیے چنے اور بونگ پائے بوتل اور لسی نان تو ہمارے فوراں سے آ گئے تھے اور یہ آ گئے ہمارے بونگ پائے یہ دیکھ لو تین سو کے بونگ پائے جس کے پیچھے عوام مار رہی ہے جب میں نے کھا کے ٹرائے کیے تو ایسے بھی نہیں تھے کہ لوگ اس کے پیچھے اتنے دیوانے ہو کی ہیں بونگ پائے تو بالکل نارمل سے تھے لیکن فجر میں ابھی بھی ایک گھنٹہ پڑا ہوا تھا بادشاہی ماجد یہاں سے بلکل پاس تھی تو ہم فجر پڑھنے ادھا چلے گئے یہ ہے پاکستان کی جی سی یونیورسٹی خوبصورت ہے نا ایسا لگتا ہے ہری پوٹ آئیدہ سے گریجویٹ ہوا تھا اس بریج سے منارے پاکستان نظر آ رہا تھا اور بادشاہی ماجد کے منار بھی صاف نظر آ رہے تھے اس پل کا نام پتہ نہیں کیا ہے میری خیال سے اس کو رنگ روڈ کہتے ہیں وہ دیکھو سامنے چار چاروں میں نظر آ رہے ہیں اور یہ لیفٹ سائٹ پر منارے پاکستان کیا پیارہ لگ رہا ہے یار اور ہر طرح سے پکچر لی ہر طرح سے ہم نے شوٹ لیا منارے پاکستان کا زوم ان کر کے پکچرز لی اپنی پورٹریٹ فوٹوز لی ہم نے باہر ہی اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کر دیا اندر جا کے کیا دیکھتے ہیں ہم نے باہر سے ہی اتنا زیادہ دیکھ لیا اس کو یہ آگے ہم بالکل مسجد کے پاس بٹ اندر ہم ابھی پینی جائیں گے یہ ایک گھنٹہ پڑا ہوئے اور ہم نے ابھی چاہے بھی پینی ہے یہ ہے لہور کی فوڈ سٹریٹ یہاں کی ساری بیلڈنگز بہت خوبصورت تھی اور لائٹننگ بہت خوبصورت کی ہوئی تھی بس پھر ہم نے اور زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا اور ہم فوڈ سٹریٹ کے اندر انٹر ہو گئے جیسے ہی آپ اس کے گیٹ کے اندر انٹر ہوتے ہو تو لیفٹ سائیڈ پر آپ کو انٹرنس ملتی ہے بادشاہی مسجد کی اور اسے ہلکا سے آگے جانے سے شاہی کلہ کی انٹرنس ہے اور یہ ساری فوڈ سٹریٹ ہے اور میں نے ایسا سنا ہوئے کہ جہاں فوڈ سٹریٹ بنی ہوئی ہے اس سے پہلے جب مغلوں کا دور تھا تو یہاں دریائے راوی بہتا تھا لائکہ یہ ساری دریائے راوی والی جگہ تھی یہ ساری ڈوبی ہوئی تھی پھر یہاں سے راوی ختم ہو گیا اور پھر یہاں فوڈ سٹریٹ بنی اور یہ ہے حویلی لاہور کا مشہور روف ٹاپ ریسٹران کبھی اتنے پیسے ہوئے تو یہاں ضرور جائیں گے بڈ فیلحال ہم صرف چائے پینے آئے تھے حویلی کی روف ٹاپ کے اوپر سے سارا شاہی کلہ دکھتا ہے ساری مسجد دکھتی ہے ساری اول لاہور کی تقریبن ہر چیز ہی دکھ جاتی ہے مین مین خیر ہم چلتے رہے کیونکہ ہمیں چائے والا ڈھونڈنا تھا کوئی اور وہ بھی بجٹ کے اندر کیونکہ ایسی جگہوں پر ایون چائے بھی سستی نہیں ملتی اور پھر وہاں سے یہ فوڈ سٹریٹ سے یہ دکھ رہا تھا مین آر ایک باچائی مسجد کا تو ہمیں چائے والا دکھ گیا اور ہم نے سو سو کی دو کپ چائے لے لی اس سے ویسے تو میں چینی کے ساتھ پیتا ہوں بٹ شکر پڑی ہوئی تھی تو پھر مفتا کون چھوڑتا ہے تو میں نے دو تین چمت شکر کی ڈار لی خیر سہری میں ٹائم بہت تھوڑا رہ گیا تھا اور چائے بھی ختم کرنی تو میں نے جل جل لی ہاتھ چلایا اور چائے کو ٹنڈا کیا تو ہم چائے لے کر وہاں ہی ایک پھٹے کے اوپر بیٹھ گئے اٹھا تھا وہ بٹ اس کا ویو اچھا تھا لیفٹ سائیڈ پر حویلی تھی جس کی لائٹننگ بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور رائٹ سائیڈ پر باچائی مسجد سان ہونے میں تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی تو ہم اپنی چائے ختم کر کے سیدھا بادشاہی مسجد کی طرف چل دی آج چاند رات تھی اور کلی تھی تو بادشاہی مسجد کے اوپر بھی لائٹیں لگی ہوئی تھی یہ بادشاہی مسجد کی رائٹ سائیڈ والی انٹرنس مین انٹرنس اس لیے بنتی کیونکہ اس کا رستہ سیدھا شاہی کے لئے کے اندر سے جاتا ہے اور وہ اس وقت بند ہوتا ہے انٹر ہونے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں نے وضو کی اور پھر ہم انٹر ہوگے بادشاہی مسجد کے اندر مین وجہ یہاں آنے کا ہمارا سیری کرنا نہیں تھا بلکہ فجر کی نماز بادشاہی مسجد میں پڑھنا تھا ایک تو میرا کیمرہ نہیں اچھا دوسرا رات کا وقت ہے ورنہ اصل میں یہ مسجد بہت خوبصورت ہے مسجد کے اندر سے ہی گردوارہ نظر آرہا تھا یہ جو مسجد ہے اس کا ایک منار ٹوٹ گیا تھا یا توڑا گیا تھا اس کا پتہ نہیں منار کو پھر سے ری بلڈ کیا گیا تھا اور یہ جو مسجد ہے نا انگریزوں کے دور میں یا راجہ رنجیت سنگھ کے دور میں گھوڑوں کے استبل کے طور پر استعمال ہوتی یہ مسجد کا ویو چیک کرو ذرا وہ سامنے بادشاہی کیلئے اور میرے خیال سے اس سے پہلے جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں حضوری باہ اور یہ جو رائٹ سائیڈ پر دکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر علامہ مہد اکبال کی کبر ہے یار ریل میں یہ بھی اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور یہ بات چاہیہی مسجد کی مین انٹرنس ہے جو کہ اس وقت بند ہے یار ایک بر اور دیکھ لو یا جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اصل میں آکے ضرور دیکھنا سپیشلی اگر ٹائم ملا تو فجر کے وقت اور یہاں پر ہمیں ایک پیاری سی بلی دکھی جو کہ پتہ لگا ایک نہیں تھی اس کے ساتھ پوری گینگ تھی اس کی یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا جو بتا رہا تھا کہ کیسے اس مسجد کو ریسٹور کیا گیا تھا مسجد کی پرانی حالت کیا تھی اور اس کو ریسٹور کر کسی نئی حالت کیسی ہوگی یہ والا دروازہ جو ہے یہ مسجد کا مین گیٹ ہے میں کوشش کی کہ میں کوئی ٹائم لیپس لو تو یہ ایک گھٹیا سے ٹائم لیپس لیا میں نے کیونکہ لینے ہی نہیں آتا تھا مسجد کے لیفٹ اور رائٹ سائٹ پر کھڑکیاں بنی ہوئی ہیں جس میں سے ایک سائٹ کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں ایک سائٹ کی بند ہے کیونکہ ایک سائٹ پر راوی بہتا تھا اور ایک سائٹ پر نہیں اس لئے ایک سائٹ سے کھڑکیاں بند ہیں ایک سائٹ سے کھلی ہوئی ہیں اور یہ ہے پورا مسجد کا لیفٹ رائٹ آگے پیشے اس والے شاٹ کے اندر تو پوری مسجد دکھری ہے کہ کیسی ہے تقریب ہے اور یہ مسجد کے بیچ میں وضوح کرنے کے جگہ ہے جو میرے خیال سے بعد میں اس کو فاؤنٹین بنا دیا گیا بٹ یہ چلتا کبھی بھی نہیں اور یہ ہے مسجد کی کھڑکی والی سائٹ مجھے تو بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی یہاں سے میں نے انڈ تک جانا تھا تو میں اکیلا گیا انہیں باقیوں کو بلایا پھر ان کے ساتھ گیا یہاں سے جاتے ہو ایسا لگ رہا تھا کہ رائٹ والی سائٹ سے کھڑکی سے کوئی مجھے پکڑ لے گا فوراں سے مسجد کے اندر کھڑے ہو پھر کہتے ہو ڈر نہ لگے اتنا اندھیرہ تو میرا بیٹ کے نیچے نہیں ہوتا مجھے دیواروں پر اپنا نام بھی دک گیا یہ میں نے نہیں لکھا بے شک نمبر پر کال کر کے پوچھ لو البتہ مسجد کی دیوار کے اوپر مجھے یہ لکھنے کی لوجک سمجھ میں نہیں ہے یہ جو ٹینٹ پڑے ہوئے ہیں یہ عید کی وجہ سے پڑے ہیں کیونکہ کل عید ہے اور عید پر مسجد پوری بھر جاتی ہے اتنے ہی دیر میں نماز کا ٹائم ہو گیا تو میں نماز پڑھنے والی جگہ پر چلا گیا پوری مسجد کی طرح اس جگہ کی وائپ بھی الگ ہی تھی چینڈلیس جلے ہوئے تھے اور مسجد بہت خوبصورت لگ رہی تھی اندر پر ٹینٹ لگے ہوئے تھے وہ اس وجہ سے لگے ہوئے تھے کیونکہ وہاں پر رینویشن کا کام ہو رہا تھا نماز میں تین منٹ رہ گئے تھے تو میں صف پر بیٹھ گیا اور پورے تین منٹ تک مسجد کی دیواروں کو گھورتا رہا ایک ایک چیز کی باریکی دیکھ رہا تھا کہ مغل کے دور میں کیسے بنائی گئی ہوگی کتنی ہی دیر میں جماعت کا ٹائم ہو گیا تو سب نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہو گئے جب میں نے نماز پڑھ لی تو میں نے دیکھا کہ میرے کزن اور بھائی گائب تھے وہ شاید ابھی بھی مسجد گھوم رہے تھے کہ دیکھا تو وہ مین گیٹ پر ٹائم لیپس بنا رہے تھے سن رائز کا اس جگہ پر جہاں جانا علاؤ ہی نہیں تھا ہمارا ٹائم لیپس پورا نہیں بن پایا کیونکہ مسجد بند ہونے لگی تو ہمیں مسجد کے سامنے سے اٹھنا پڑا اس وقت بچ شاہی قلعہ بند تھا اور مسجد کے انٹرنس بھی بند ہو گئی تھی کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے تھے تو مجبورا ہمیں کلے کے اندر سے جانا پڑا اسی موقع کا میں نے فائدہ اٹھایا اور تھوڑی سی ویڈیوز کلے کے اندر کی بھی بنا لی اور دور سے ایک ویڈیو لامہ اکبال کی قبر کی بھی بنا لی اور پھر ہم چل دیا واپس اپنی بائکس کی طرف اور یہ تھی مسجد کی مین انٹرنس اور یہ جو گھاس کے بیچ میں اس کو کہتے ہیں حضوری باغ اور وہ رہی شاہی قلعہ کی مین انٹرنس یہ جو حضوری باغ کے اندر ایک کمرہ ہے یہ موسیقی کے لیے استعمال ہوتا تھا اور یہ والا جو دروازہ اس کے پیچھے راوی بہا کرتا تھا اور جب کوئی بادشاہ آیا کرتا تھا وہ سمان والی کشتیاں اسی دروازہ سے آتی تھیں فیلحال اس کو بند کیا ہوئے کیونکہ اس پر ریسٹوریشن کا کام ہو رہا ہے خیر پھر ہم وہاں سے چلے اور شاہی قلعہ کے دروازے کو دیکھ کر جاتے رہے اور اس طرح ہمیں گردوارہ اور قریب سے دیکھنے کو ملے اس گردوارے میں مسلمانوں کو نہیں جانے دیا جاتا صرف سکھ ہی جا سکتے ہیں ادھر اور یہ والا جو دروازہ تھا یہاں سے ٹوریسٹ آتے ہیں یا جنہوں نے دیکھنا ہوتا ہے وہ یہاں سینٹر ہوتے ہیں اور اسی جگہ پر ہمیں گردوارے کی مین انٹرنس بھی دیکھنے کو ملے گردوارے کے اندر بھی کنسٹرکشن کا کام جاری تھا کیونکہ اس کو بھی رینوویٹ کیا جا رہا ہے خیر سامنے سے سارا تو نہیں دیکھ رہا تھا بٹ ہم نے سائٹ سے دیکھ لیا کچھ سائٹ سے ہمیں گمبت دیکھنے کو ملا جو کہ سونے کا تھا گردوارے کا اور فائنلی یہاں سے گردوارہ بھی نظر آ رہا تھا تقریبا پورا کاش اندر جا سکتے بٹ اندر تو جانی سکتے تھے تو ہم نے سارا کچھ باعث سے دیکھ لیا اور یہ تھا بادشاہی مجد کا باہر سر بھی ہو صبح کے وقت اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی کیونکہ خوبصورت لگ رہی تھی تو پھولوں کے پیچھے سے میں نے ایک اور شوٹ لیا اس کا تو بھی ہونیسٹ اس وقت ہر چیز اچھی لگ رہی تھی سن رائز کا ٹائم بھی بہت یونیک ہے خیر بس پھر ہماری جگہ بھی آگئے اور میرے فون کی بیٹری بھی بالکل ختم ہوگی اور جمعہ بھی پڑھنا تھا تو ہم اپنے گھر واپس چلے گئے